پیادنان شاہد عالمی طاقتوں کے کہنے پر لڑائی میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں تھی وزیراعظم آمی شیف اور ڈی جی آئی ایس آئے پارلیمنٹ آئیں گے اور پارلیمنٹ سے رہنمائی لیں گے پارلیمنٹ میں جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناللہ کا دو ٹوک موقف وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغان جنگ ہمارے گلی محلوں سکول میں آ چکی ہے دہشتگردوں کے خلاف ضرب عزب جیسا اتفاقی رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے راجہ پرویزشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس اجلاس میں شہدہ پشاور کے لیے فاتح خانے کی گئی پولیس لائن میں جو بم دماغہ ہوا ہے پروادگار علم ان شہدہ کی شہدت امنے دربار عالیہ میں قبول فرما پروادگار علم جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اے اللہ انہیں تباہ برباد کر دیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے دو ٹوک موقف اپنایا کہ ہماری پالیسی آج بھی ثانیہ اے پی ایس والی ہے کل ادم تنظیم کو معافی دینے والی بات غلط ہے ملک و درپیش حالات ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہیں وزیر آزم اور اسکری سر برہان ایوان میں آئیں گے ایندہ حکمت عملی اتفاق کے رائے سے ترتیب دی جائے گی دہشتگردی کے خلاف یہ جنگ جو ہے اس کو ہم نے جیتنا ہے اور وہ ریزالب جو اے ایس پی کے واقعے کے بعد اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت کے وزیر آزم نے جو شو کیا تھا ہمارا ریزالب ہماری پالیسی آج بھی وہی ہے وزیر دفاع خواجہ آسے بولے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ نیشنل سیکیورٹی کومیٹی کرے گی دہشتگردوں کے خلاف ضرب عزب جیسا اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے امید ہے اسی طرح کا کوئی قدم وزیر آزم اٹھائیں گے لیکن یہ ایک ایسا ثانیہ ہے کہ ہمیں اسی طرح جس ریزالب کے ساتھ آج سے پانچ چھ سات سال قبل یا دس سال قبل جو ہے گیارہ بارہ میں ایک قومی یکجیتی کے ساتھ جس ریزالب کا اظہار ہوا تھا اس قسم کا ریزالب جو ہے اس کی پھر ضرورت ہے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بے شمار قربانیاں دیں افغانستان میں جو جنگ تھی وہ ہمارے گلی محلوس کولوں میں آ گئی اس دہشتگردی کے خلاف برپور جنگ لڑی گئی پیپلز پارٹی کے دور میں یہ جنگ جو ہے سواد سے شروع ہوئی اور پی ایم ایلن کے پچھلے دور میں اس کا خاتمہ بالخیر ہوا اور ملک میں کراچی سے لے کے کیپی تک سواد تک رکن اسمبلی نور عالم خان اجلاس کے دوران سخت برہم نظر آئے بولے پشاور میں اتنا بڑا سانیہ ہو گیا اور یہ لوگ باتوں میں مصروف ہے آپ نے ہمیں مرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اجلاس میں دیگر عراقین نے بھی اظہار خیال کیا وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشتگرد گھناؤنے ہتکنڈوں سے عوام میں خوف و حراس پھیلانا چاہتے ہیں ٹویٹر پر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کہا کہ دہشتگرد عسکریت پسندوں کے خلاف ہماری کامیابیوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں